بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ہیری سے ہوں گے آج میں آپ کی سر شیر کرنے گیوں سپائسی چکن پاستہ کی ریسپی سو آئیے جس کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بہت ایزی سی اور قویق سی ریسپی اگر آپ نے چکن اور سپیکٹی امیسوری پاستہ بوائل کر لگینا تو بہت جلدی بن جائے گی تو انگریڈینس جو ہمیں چاہیے ایک ٹیپل سپون آئل دو میڈیم سائز کے بریخ کرتے ہوئے پیاز ایک ٹی سپون نلس ندرہ کا پاورڈر مسالوں میں ہمیں چاہیے گا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اور پونی جمچ ریڈ میچ کے ایک ٹیپل سپون چائنیز نمک اور یہ میرے پاس جی ایک کپ یا پھر ہاف کپ کی کریپر چکن سٹوک اس کو نمک اور پاہن ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور وہ ہاف کپ رہ گیا تھا تو ہم نے چکن کا ریشہ ریشہ کر لیا دو میڈیم سائز کے ٹیپل سپون کو آپ نے پیس میں لینا ہے ایک کپ چکن کا ریشہ یعنی کہ شریڈیو چکن چاہیے ہوگا دو دو ٹیپل سپون سو 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 سرکا اور وینیگر 500 گرام وائل پاستہ ہے پاستے کو پیکٹ کی انٹرکشن کے ایک وائل کر کے ٹھنڈے پائن سے گزار کے اور آئل لگا کے رکھ دیا تھا اب ایک کڑا ہی لے لیں اس کو ہم نے چولے پر رکھ دیا اس میں ایٹ ٹیپل سپون آئل ایڈ کیا آئل جیسی گرم ہو گیا تھا ہم نے دو میڈیم سائز کے چوپ کی ہوئے پیازے ایڈ کر دیا ہیں اب پیازوں کو ہم نے ہلکا سا سوتا کرنا ہے جیسی ہی سافٹ ہو جائیں گے نا دین ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتروں کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے ٹیماتر میرے پاس فریز فارم میں تھے میں نے ان کا کرش کر لیا تھا اب لینڈ کر کے بھی یا بریخ چوپ کر کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون لسن ادرا کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون چائنیز نمک مسالوں میں ہم آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک کی نمک ہم اس لئے کام رکھیں کیونکہ جب میں نے چکن بائل کیا تھا تو اس کے اندر بھی میں نے نمک آئٹ کیا ی مکس کر لیں گے اس کے بعد ایک کپ یا ہاف کپ چکن سٹوک کا ایٹ کریں گے اچھے سے اگین مکس کریں گے جب چکن کا پانی جو ہے نا ہاف رہے چکن کے بعد ہم ایک کپ بائل شرائدڈ چکن جو ہے نا وہ ایٹ کر دیں گے اگین اس کو مکس کریں گے اور ابھی ہلکا سا سوسیس ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے دین ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پائی فائی فینڈر گرام بائل مکرونیز یعنی کے پاستہ اور اوپر سے ہم ایٹ کریں گے دو دو ٹیبل سپون سوسیس کا اور وینگر اور دین آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا پاستہ مکس کرنے سے پہلے آپ اس کے مسالے میں نمک میٹ چیک کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو کم لگے وہ ایٹ کر لیں جو چیز اگر آپ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں تو آپ اپنی جو سپائیسنس ہے نا وہ انگریز بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی سپائیسنس کے لیے نا ریڈ میٹ جو ہے نا میرے پاس بہت زیادہ سپائیسی والی اس لیے میں نے ریڈ میٹ کا استعمال گیا تھا اچھے سے پاستے کو مکس کر لیں مزیدار سا پاستہ تیار ہے پلیٹمنٹ کارلین سرک کیجئے یہ ریسپی چار پرسنٹ کے لیے ان اف ہے ہوپ سوپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فین کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس فور بچیں